اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کے گائبانہ مددہ تاہ فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو دیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو یونیورسٹی آف سرگودہ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام طالب علم جو امی اسلامیات کرنا چاہتے ہیں پارٹ ون اس کا پہلا پرچہ ہے القرآن الحکیم اس کا پیٹرن کیا ہے پیپر میں کون کون سے ٹاپک آئیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ایک کوئسٹن کو کم از کم کتنے ورڈز پر لکھنے ہے تو انشاءاللہ العزیز آج کے ٹاپک کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے واضح کی جائیں گی تو جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر اپ ڈیٹ جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی اس میں جو ہے بات کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ہے القرآن الحکیم اس پیپر کے اندر جو ہے تین پارٹ ہوتی ہیں پہلا پارٹ جو ہے اصول تفسیر الفاؤز القبیر اصول تفسیر پر مجتمع ہے پیپر کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو شارٹ قویسن دیے جائیں گے قویسن نمبر ون کے اندر اس میں سے آپ لوگوں نے جو ہے دس شارٹ قویسن ہوں گے اور دس کے دس آپ لوگوں نے اٹینٹ کرنا ہوتی ہیں علاوہ ازین آپ لوگوں نے جو ہے چار قویسن اٹیمٹ کرنی ہوتی ہیں جو کہ تفصیلن ہوتی ہیں اب اس میں جو ہے جو تفصیلن قویسن آنسر ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ اگر اچھا ایک پر ایٹمٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کہوں گا پانس سے چھے پیجز پر مشتمل ہوں اور کموں بیش ٹیوز میں پانسو سے آٹھ سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے آپ لوگوں کا ایک قویسٹن تو آپ لوگوں کے جو ہے اے پلس گریڈ کے ساتھ جو ہے نمبر آ سکتے ہیں جہاں تک بات ہوتی ہے شارٹ قویسٹن کی شارٹ قویسٹن کا انصر آپ لوگوں نے دو سے تین لائنوں کے اندر دینا ہوتا ہے چلیں جی اب بسکس کر لیتے ہیں فرس پارٹ کو اس میں جو علف پارٹ ہے اصول تفسیر اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے کون کون سے ٹاپکس کرنے ہیں کیا کچھ کرنے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس چند اہم کتب اصول تفسیر کے اوپر جو ہے مشتمل ہیں وہ کون کون سے ہی ہیں نمبر ایک مقدمہ اصول مقدمہ اصول تفسیر ہے اس کے بعد جو ہے دوسری بک کا نام التقان فی علوم القرآن اور اس کے بعد جو ہے نمبر تین پر جو ٹاپک ہے وہ منازل العرفان ہے یعنی یہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کے مطالق اور اس میں جو ہے یعنی ہمیں جو چند اہم کتابیں یونیورسٹی کی طرف سے ریفر کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں وہ یہ بکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی نیکسٹ ٹاپک کی نیکسٹ ٹاپک اس میں جو بے پارٹ آتا ہے وہ تاریخ تفسیر پر مجتمل ہوتا ہے جس میں جو ہے مدرجہ زیل عنوانات ہوتی ہیں کون کون سے عنوان ہیں اس کے اندر فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس تفسیر اور تابیل کا فرق ہے اس کے بعد جو ہے نمبر دو پر تفسیر کی اہم اقسام یعنی اس کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائی اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹاپک نمبر تھری اس میں کون کون سے ہوتی ہیں تفسیر کے ماخذ ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں تفسیر کے ماخذ کے بعد نمبر چار پہ جو ہمارے پاس ٹاپک آتے ہیں قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکوالی صحابہ اکوالی تابین تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہم لوگوں نے تاریخی تفسیر کے اندر ریڈی کرنے ہیں اس طرح سے نیکس ٹاپک آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹاپک نمبر فائف تفسیری عدب کا ارتکاہ یعنی تفسیر کی کیسے ترقی ہوئی اس طرح سے جو ہے نمبر چھے پہ جو ہے ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے حقیقت وحی کہ وحی کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اس کے بعد جمع تدوین قرآن یعنی قرآن مجید فرقان حمید حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت عثمان قنی رضی اللہ علیہ وآلہ کے دور مبارک کے اندر کس طرح سے جو ہے یعنی کٹھا کیا گیا اس کی متعدد نقول جو ہے وہ کیسے بنائی گئی اس طرح سے پھر نیکس ٹاپک آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نظم قرآن کا یعنی یہ وہ حصہ ہے جو بے پارٹ ہے اب اس طرح سے جو ہے اسی کے اندر جو ہے تھرڈ پارٹ آ جاتا ہے تھرڈ پارٹ سے پہلے جو ہے یہاں پہ میں کچھ بکس کے یعنی بتاتا چلوں کہ تفسیر کے حوالے سے جو ہے جو زبردست قسم کی بکس لکھی گئی ہیں اور یونیورسٹی آف سرگودہ نے جو ہے ان کے نام اپنے جو ہے ویب سائٹ پہ جاری کیے اور سلیبس کے اندر شامل کیے ان میں جو ہے تفسیر القرآن العظیم ابن قصیر انوار التنزیل و اسرار التعبیل احکام القرآن نمبر چار پہ ہے مجموع البیان نمبر پانچ پہ ہے روح المانی نمبر چھے پہ ہے تفسیر مظہری نمبر سات پہ تفسیر سنائی نمبر آٹھ پہ جو ہے معارف القرآن تدبر القرآن یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی معارفت اور اس پہ فکر و سوچ وغیرہ نمبر نو پہ جو ہے فتح المنان فی تفسیر القرآن تفہیم القرآن اور اسی طرح سے جو ہے نمبر دس پہ جو ہے زیاء القرآن ہے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر ٹھری آ جاتا ہے جس میں جو ہے مطن قرآن مجید یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا مطن تشریف وغیرہ جو ہے اس میں کون کون سی صورتیں ہیں جو اس پیپر کے اندر جو ہے شامل کی گئی ہیں فرسٹ آف ہال جو ہے سورت المائدہ نمبر دو پہ جو ہے سورت الناحل نمبر تین پہ جو ہے سورت الاحذاب اور نمبر چار پہ جو ہے سورت الحدید اب اس میں جو ہے مطن کا جو سوال ہے پوری قرآن مجید کی روشنی میں حل کرنا ہوگا یہ انہوں نے واضح طور پہ یہاں پہ یونیورسٹی نے اپنے سلیبس کے اندر واضح کیا ہے اب اس میں جو ہے بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ تیاری کہاں سے کریں کون کون سی بکس خریدیں اتنی بکس خریدنا بہت مشکل ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے یہ ہے کہ جو میرا بہترین مشرح ہے ماسٹر گائٹ بک یا تو آپ لوگ یہ لے لیں اس میں آپ لوگوں کو تقریباً تمام بکس کا نچوڑ مل جاتا ہے اس میں جو ہے اپشنل اس میں جو ہے کمپلسری ساری بکس مل جاتی ہیں اور یہ جو میں نے پیپر بتایا یہ کمپلسری ہے یہ آپ لوگوں کو اپشنل نہیں ہے یا پھر اس سے بھی بہترین سلوشن کیا ہے پچھلے پانچ سالہ حل شدہ لیں اور وہی آپ لوگ تیاری کریں تو انشاءاللہ والعزیز آپ لوگوں کے زبردست قسم کے جو ہے مارکس بن سکتی ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ٹاپک جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان تھے کہ سر ہمیں جو ہے ٹاپک وائز اور پیپر وائز جو ہے ہمیں بتایا جائے کہ اس میں کون کون سے ٹاپک کیا جائیں اور کون کون سے ٹاپک نہ کیا جائیں اور اس میں جو ہے کون کون سے یعنی چپٹر یا ٹاپکس جو ہے امپورٹنٹ ہیں اگر ہم لوگ وہ کر لیں تو اس میں جو ہے ہم لوگ پاس ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ ٹاپک کر لیتے ہیں تو جسٹ آپ لوگ پاس ہی نہیں ہو سکتے بلکہ آپ لوگوں کا ای پلس گریڈ آ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی جو ویڈیو یہ آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ہوئی ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ریکویسٹ ایک بلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال تیامان اللہ